السلام علیکم دوستوں میرا نام ہے بلال اکتر اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں ایس جی گارڈنر یوٹیوب چینل میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کسی بھی نرسری وغیرہ سے کوئی پلانٹس وغیرہ کی پنیری لے کر آتے ہیں تو اس کو آپ شفٹ کیسے کریں گے یعنی پنیری جو ہے آپ لارج سپیس میں لگانا چاہتے ہیں گملے سے نکال کر تو اس کو کس طرح لگاتے ہیں دوستو یہ میں کیلینڈولا گلے شرفی کی پنیری لے کر آیا تھا تو اس کو میں شفٹ کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اسی طرح جو ہے گملہ پلٹا کرنا ہے اور آگے سے جو ہے ہاتھ رکھنا ہے تاکہ جو ہے پنیری نیچے گیر کے ڈیمیج نہ ہو جائے اور اسی طرح نکال لینا ہے جس طرح میں نے آپ کو دکھایا ہے اس طرح جو ہے پوری مٹی سمیل جو ہے پنیری بھائر آ جائے گی اور پھر آپ نے اس کو جو ہے سیپریٹ کرنا ہے الگ الگ کرنا ہے ہر ایک پودے کو الگ الگ نکال کے آپ نے پھر اس کو جو ہے اس میں لارج ایریہ میں یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیاری بنائی ہے تو میں کیاری میں شفٹ کروں گا اگر آپ کے بعد گملے ہیں تو آپ گملوں میں بھی شفٹ کر سکتے ہیں یعنی ایک ایک پلٹ الگ الگ کر کے آپ نے شفٹ کرنا ہے تو اس طرح جو ہے ان کی کروت صحیح ہوتی ہے اگر آپ سارے کٹھے ہی لگا دیں گے تو کچھ پودے جو ہے وہ گروہ ہوں گے کچھ وہیں جو ہے رک جائیں گے ان کی گروہ تو رک جائے گی کیونکہ یہ بھار والے پودے ہوتے ہیں تو ان کی جڑوں کو اگر ہوا بھی لگ جائے تو ان کو جب آپ شفٹ کریں گے تو ان کی روٹس دوبارہ ڈیویلپ ہو جائیں گی اور پلٹ گروہ کرنا شروع ہو جائے گا نئی جڑیں جو ہے جب نکلیں گی تو پلٹ آپ کا گروہ ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اسی طرح جو ہے الگ الگ ایک پلانٹ کو سیبریٹ کرنا ہے مٹی چائے ہٹا دیں آپ خالی پلانٹ سے نکال لیں تو ان کو جو ہے آپ نے شفٹ کرنا ہے اس سے جو ہے روٹس جلدی ڈیویلپ ہو گی مٹی پلانٹ کو سیبریٹ کرنا ہے 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 موسیقی موسیقی موسیقی